السلام علیکم جناب گھومتی چاہے کا بہت بہت سلام آپ کو قبولو آپ کے آگے ہوں جناب گھومتی چاہے کا سلام لے کے اور آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں آپ سب کو بہت بہت سلام ہو اور جناب علی نواز شریف صاحب کی طرف سے سب کچھ کلیر آرڈر آ چکے ہیں کہ جناب ہون تسی دیر نہ کرو ٹھیک ہے اور دوسرا جناب جو ہم نے ٹاپک وہ کرنا ہے وہ یہ کہ کاف لیگ نے اب کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ اے ساڑھی عمران خان گالی نہیں سندا پورے تین سال تک اس نے ہماری کوئی ایک بات نہیں مانی اب ہم اپنی مرضی کریں گے ٹھیک ہے ایم کیوں ہم نے بھی کہہ دیا ہے ہونہ سی اپنی مرضی کرنی ہے ہیں تو اب جناب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں اور دیکھیں اس وقت جناب شیر کتنا خوش ہے یہ دیکھیں یہ اکڑ کے بیٹھا ہے جناب شیر اکڑ کے بیٹھا ہے تو بہت خوش ہے ٹھیک ہے تو اے جناب دیکھو کہ گھومتی چاہ کی کہہ رہی ہے واہ 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 اے بھی آج بڑی خوش ہے ٹھیک ہے تے اے دیکھو گھومتی چاہے دے نال آج اسی کھا کی رہے ہیں تو انہوں اے بھی دکھائیے نا جی کھا بھی بڑی خاص چیز رہے ہیں اے اے لاؤ اہ آہ 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 آگر موہ میں پانی نہ آئے تو پھر کہنا یہ اتنی پیاری نوڈلز ہیں موہ میں پانی نہ آئے تو پھر کہنا یہ دیکھیں یہ یہ بہت مزے کی ہے اور خبریں بھی ایسی مزے کی ہیں اور یہ کھانا پینہ بھی مزے کی ہے ٹھیک ہے ہونہ اپنی گال کریے اے لاؤ جی ہونہ آہ آہ جی ساڑھے نال گال کرو سیاسی سیاسی جناب بات یہ ہے یہ ایک چکھ لیں تھوڑا سا پھر آپ کہتے ہیں جی کہ سارجی چکھو چکھو بھی سہی نا ساڑھے سامنے اے اے چکھ رہے ہیں اے دیکھ رہے ہیں بہت پیارا موصل میں بہت پیارا بہت مزے کی ہے چاہے کبھی سپ لیتے ہیں پھر آپ سے سیاسی بات کرتے ہیں بسم اللہ بہت مزے کی ہے چاہے بہت مزے کی ہے ریلی اچھا جی اب بات آپ سے یہ کرنی ہے نواز شریف صاحب نے کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ جناب علی اب کوئی اس میں دیر نہ کرو اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح گالیاں نکال رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا ہاں جی وہ آئے گا دسمبر میں تابوت میں آئے گا اتنی گندی باتیں کرتے ہیں اور اسد عمر نے کیا کہا ہے اور جی تو اسی لانگ بار چلے کیا اور اسلام آباد تو انہوں پھینٹی لانگے یار یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا چیزیں ہیں قسم سے اگر ان کی ہر بات پہ اتجاج ہو نا بھرپور طریقے سے روڈوں پہ نکلے نون لیگ والے یہ کوئی بات ہی نہ کریں اب یہ کوئی بات کرنے کی ہے کہ اسد عمر کہہ رہے جی میں تو انہوں پھینٹی لانی ہیں تو اسی آؤ سائی ان کو اپنے ایک سو اچھبیس دن کے دھرنا بھول جاتا ہے کوئی دھرنا نہیں تھا ایک سو اچھبیس دن کا آپ قسم خدا کی دو تین سو بندے ہوتے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تاہرل و قادری کے تو پھر بھی بندے تھے وہ تو جلدی چلا گیا اس کے تو تھے ہی دو تین سو صرف ڈراما ٹی وی ڈرامے ٹی وی پیج ان کو پروگرام دیا جا رہا ہے سارا کچھ سب میڈیا ہر چیز اس وقت ان نواز شریف کے خلاف ہوئی ہوئی تھی اس وقت بڑے بھرپور پروگرام بھی ہو رہا ہے تو میڈیا نہیں دکھاتا ابھی بھی میڈیا ففٹی پرسنٹ میڈیا اب بسے ہنڈر پرسنٹ دل سے نواز شریف کے ساتھ میڈیا ہو گیا ہے ہنڈر پرسنٹ لیکن اور ڈنڈے دا ہوں دے نا ڈرڈے دا وہ اس حساب سے وہ میڈیا جو ہے نا وہ نہیں دکھا رہا پوری ورنہ پوری ساری کبرج ہونی چاہیئے تھی کوئی کوئی اتنی سی خبر دکھاتے ہیں اتنی سی تو حالات یہ ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے کہا ہے جی اب ان کی دیر نہ کرو اس لئے اب یہ گالم گلوچے اوپر اتر آئے ہیں آج مراد سعید بھی گالیاں نکال رہا تھا اسد عمر بھی گالیاں نکال رہا تھا یہ سب گالیوں پہ اتر آئے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انشاءاللہ آخری ٹائم آ گیا ہے تک گالیاں تو اسی تام آ رہے کار گیا ہے آخری ٹائم آ گیا تک اس کے بعد جناب آئے کافلیگ والوں نے کافلیگ والوں نے کہا جی کہ جب کا ہم نے ان سے اتحاد کی ہے نا انہوں نے ہماری ایک بات نہیں مانی آج وہ کامل علیاغہ اور ان کا تارک بشیر چیما سب وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا لائے عمل بنا لیا ہے نو مور اور ساہ جی یہ ہفتے کی مار ہے میں میں نولیگ والوں سے بڑا سخت نراض ہو جاؤں گا فریش الیکشن فریش الیکشن اسی معنی نے کروانے ہے پھر تم نے پانچ سال کے لیے رونے جب وہ گھڑ کھانے سے مار رہا ہے تو تم نے اس کو زہر ضرور دینی ہے کون کروائے گا الیکشن اسٹیبلشمنٹ بھی یہی ہوگی سارا کچھ یہی ہوگا عدم اعتماد اگر تمہارا کامیاب نہیں نہ ہوتا تو پھر فریش الیکشن کو بھول جاؤ عدم اعتماد ایک ٹیسٹ بھی ہے اور آپ اس کے اوپر زور لگاؤ عدم اعتماد کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو تمہیں کیا ہے کیا کیا ہے بتائیں کیا نقصان ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے تمہیں ٹھیک ہے عدم اعتماد کے لیے تیار ہو جاؤ عدم اعتماد کے لیے فریش الیکشن کو بھول جاؤ پھر اندہ پانچ سال کے لیے روتے رہو گے کہ ساڑھے نال جی ہاتھ ہو گیا فیصل وادہ کو بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھتکا رہا ہے اور اس نے کہا جی کہ جاؤ اپنا فیصل آدھر الیکشن کمیشن سے کراؤ اور الیکشن کمیشن یہ ڈرامے بعد الیکشن کمیشن ہے نہ فارن فنڈنگ والا کیس کھل رہے نہ فیصل وادہ والا کھل رہے نہ فواد چودری جیل جا رہے نہ سوادتی جیل جا رہے یہ سب ڈرامے ہیں وہ اس کو ایسا انہوں نے کوئی ویڈیو اس کی دکھا دی ہے راجہ سکندر کی بھی کہ وہ سارا وہ خموش ہو کہیں جی نکالو کیس چھ سال سے تم سے فارن فنڈنگ والا کیس نہیں نکلا تین چار سال سے چار سال سے تمہارا فیصل وادہ اس کا کیس نہیں تم نکال سکے پھر ابھی ان کو چار چار ہفتے کی مولت دے رہے ہو جس نے کہا تھا کہ جناب یہ راجہ سکندر کو کتختہ اُلٹ دو اور بغاوات اور میں آگ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دوں گا یہ چھوٹی باتیں ایف ای آر ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں لک بیزی دو نہ تھے یہ صرف الیکشن کمیشن بھی گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ادم اعتماد نہیں ہو سکتا تو یہ چپ کر جائیں بلکل لیکن ادم اعتماد ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو جائے گا بہت لویا گرم ہے اس وقت صحیح ادم اعتماد ادم اعتماد ادم اعتماد یہ کریں فریش الیکشن کو ابھی اخشائد حقان اباسی بھائی بھول جائیں انہوں نے کروانے ہیں پھر تم پانچ سال کے لیے روتے رہو گے ادھر تمہیں پتہ چال جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی اگر ایمکی ام ابی بی ام اران خان کے ساتھ ہے اگر کاف لیگ ابی بی امران خان کا ساتھ دے گی تو پھر بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو پھر بھی بیس سو تیریس میں الیکشن کرواؤ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ سارا کچھ بدل گیا ہے پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا گزر گیا ہے تو پھر آئیں ادم اعتماد اگلے ہفتے دائر کریں نواز شریف صاحب اگلے ہفتے ادم اعتماد دائر کرو پجاب میں کرو مرکز میں کرو سب کا پتہ چل جائے گا تمہیں سب کا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے